اسلام علیکم آج سے بیس سال پہلے کا منصوبہ ہے مشرف دور کا لیکن اس کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹ آتی نہیں اور انہوں نے صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال کرتے ہوئے اس ایکسپریس وے کے اوپر فیزیبیلٹیز بنوائی رکھیں لیکن کام کا آغاز کسی نے نہیں کیا لیکن اب گورنمنٹ اس کو سیریس لے کے چل رہی ہے کیونکہ نالا لائی ایکسپریس وے جو ہے راولپنڈی کا ایک دہرینہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ سرگرم ہے کیونکہ جو نالا لائی ایکسپریس وے ہے اس کے اندر تمام جو راولپنڈی کی بارشوں کا اور سیلاب کا پانی ہے اس نالا لائی ایکسپریس وے کے اندر سے جاتا ہے اور جا کے دریاء کے اندر گر جاتا ہے لیکن نالا لائی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہے اور اس کی بہت ساری جو جگہ ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے اسی حوالے سے یہ نالا جو ہے آئے دن تنگ ہوتا جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ بلکل بند ہو جائے گا اور اگر نالا لائی بند ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے بارشوں کے سیزن کے اندر بہت زیادہ راولپنڈی کے اندر بارشے ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ نالا لائی اگر بند ہو گیا تو بہت زیادہ آربن سرڈنگ کا خطرہ ہے تو اس خطرے کو بھامتے ہوئے جو گورنمنٹ ہے اس کو پلان کر رہی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو پورے راولپنڈی شہر کا سیوری سسٹم ہے وہ نالا لائی سے چڑا ہوا ہے لیکن اب گورنمنٹ کا یہ جو منصوبہ ہے یہ بہت کامیاب منصوبہ رہے گا کیونکہ نالا لائی کے ساتھ ساتھ ایکسپریس وے بنانے کے دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب ایکسپریس وے بن جائے گا نالا لائی کے دونوں اطراف میں تو اس کے اوپر انکروچمنٹ ہی ہو سکے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب خالی جگہ ہے اس کے اوپر تو انکروچمنٹ ہو جاتی ہے لیکن جب روڈ بن جائے گا اور ایک اچھا روڈ ایکسپریس وے بن جائے گا تو اس کی انکروچمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی اور اس کے اوپر جو قبضہ مافی ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے گا دوسری اہم بات یہ ہے راولپنڈی کے اندر بہت سارے ٹرافک کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے راولپنڈی کے اندر میٹرو بھی بنا دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی راولپنڈی کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے تو اسی حوالے سے جو ہے نالا لائی ایکسپریس وے کو ڈیزائن کیا گیا ہے انیشل سٹیج کے اوپر اس کی تقریبا ساڑھے سا سو کنال جو رکبہ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ پرچیز شروع کر چکی ہے اور اب اس کو باقاعدہ طور پر بیڈنگ کے بعد آنے والے ایک دو مہینوں کے اندر اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ورک اس کے اوپر بھی کام کا آغاز ہو جائے گا یہ تقریبا انیس کلومیٹر کا منصوبہ ہے جو پچپن عرب روپے میں مکمل کیا جائے گا اور یہ فاسٹرس ایکسپریس وے ہوگا یہ اسی طرح کا ایکسپریس وے ہوگا جیسے لاہور کا کنال روڈ ہے اور جس کی وجہ سے یہ بہت منصوبہ کامیاب ہوگا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نالا لئی کو بھی مزید ایکسپینٹ کیا جائے گا تاکہ تمام جو نالا لئی کے اندر پورے راولپنڈی کا فلڈ آتا ہے اس کو بھی مینج کیا جا سکے تاکہ نالا لئی کی اگر کپیسٹی زیادہ ہوگی تو یہاں سے زیادہ سے زیادہ پانی گزرے گا اور جو اربن فلڈنگ کے مسائل ہیں اس سے بھی شہر بچ جائے گا تو اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم پروجیکٹ ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ 2024 تک مکمل ہو جائے گا اور مکمل ہونے کے بعد راولپنڈی کے ٹرافک کے اور راولپنڈی کے سی بریج کے مسائل کو بھی حل کرے گا انشاءاللہ ویڈیو کو اندر تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ